نمسکا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ایس سرم کارڈ کے بارے میں دوستو آپ نے بھی ایس سرم کارڈ بنا کے رکھا ہے بٹ ابھی تک آپ کو ایس سرم کارڈ میں ایک ویڈیو کے بھی فائدہ بھی نہیں ملائے تو آپ کے لئے بھڑی خوز کبھائی دوستو یہ دن لوگوں کا بھی ایس سرم کارڈ بنا ہے جتنی مائلہ ہیں انہیں دوستو پانچار روپے سرکار نے دینا سرو کر دے دوستو آپ پانچار روپے لے سکتے ہو ایس سرم کارڈ کے انتقات آبیدن میں ہونا شروع چکا ہے پانچار روپے کے لئے آپ کو آبیدن کیسے کرنا ہے وہ ہم اس ویڈیو سے پورا پروسی آپ کو دکھانے والے آپ گھر میں کوئی دوستو مائلہ آئے تو ان کا ایس سرم کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ نے ترند کے ترند ملے گا پانچار روپے میں نے بتائی دیا آپ کو آبیدن کرنا پڑے گا آبیدن کیسے ہوگا چلی یہاں پہ ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں لیکن دوستو اگر اپنے سے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پھر جائے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ دوستو نئے ہو تو پھر جائے چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی پر لگا کونٹیکٹ ملتا رہتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پانچار روپے لینے کے لیے سب سے پہلے اس پورٹل پر آنا پڑے گا اس پورٹل پر آپ آوگے کیسے دیکھیں چاہیں تو کسی گوگل کو اوپن کرو گے سرچ کرو گے پی ایم ایم بی بائی ڈوٹ این ایسی ڈوٹ این آپ اس پیچ پر آ جاؤ گے یا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکس میں ڈال دیا ہے اس لنک پہ کلک کر کے ڈائیٹ اس پیچ پر آ سکتے ہو اب آبیدن کرنے کے لیے دیکھیں دوستو یہاں پر آنگر بڑی ہوئی لوگ آپ ازن کر سکتے ہیں ایک آپ ملتا ہے دیکھیں سیٹیجن لوگن تو اگر اپنے آپ سے خودے سے آپ ازن کرنا ہے تو اس پر کلک کرنا پڑے گا اور کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے انٹریفیس کھولے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا موال نمبر دینا پڑے گا اور ویریفائی کے ورنپ پر کلک کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کے موال نمبر اوٹی پی کو بھیجے گا ہے جو اوٹی پی یہاں پر آپ کو دینا پڑے گا انہی چنگی اس پر کلک کرنا پڑے گا جو کیا پچا رہا ہے کیا پچا رہا ہے پر دینا پڑے گا اور آپ سمجھ جائے گا دیکھیں بیر ایڈیٹ کا اس پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا اب دیکھیں جس تو یہاں پر جیسے اوٹی پی ڈالو گے اور کپچا ڈال کے بیر ایڈیٹ کے پٹن پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے انٹریفیس کھول کے آ جائے گا دیکھیں بیلکم ٹو پی ایم بی وائی ڈیس بورڈ تو اسی پر دوستو آپ کو جی اس پر کلک کرنا پڑے گا اور آپ سمجھ جائے گا دیکھیں ڈالٹا انٹری اس پر کلک کرنا پڑے گا اور نیچے آپ سمجھ جائے گا دیکھیں بیر ایڈیٹ اس پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا فرم بننے کے لیے جسے جو ہے آپ کے دھر میں کوئی ملائے ہوئے پانچ جار روپے مل سکے اب دیکھیں اس طرح سے فرم کھولے گا اب یہاں پر دیکھیں کل لوگوں کو فائدہ ملے گا دیکھیں جن ملائے ہیں جن لوگ کا ایج سرمکارڈ بنائے سرکار نے ا پردار منتری مدھو بندرہ اجنہ کو دوسروں شروع کر دیا اب آپ ایج سرمکار کے تیز پردار منتری مدھو بندرہ اجنہ میں لاب لے سکتے ہو اس میں سرکار آپ کو پانچ جار روپے دیتی ہے جس میں آپ کو دو جار روپے کیسے ملتی ہے پہلی پھر سے ہاں پر دو جار روپے ملتا ہے اور پھر سے ایک جار روپے ملتا ہے مطلب تین کسٹوں میں آپ کو جو ٹوٹل ہے پانچ جار روپے گورنمنٹ کے دورہ دی جاتا ہے آپ اس طرح سے فرم کھولے گا اس ف جو ہے مطلب گھرپتی ملتا ہے تیکھر فرسٹ چلڈ ہے یا پھر سیکنڈ گرل چلڈ ہوا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل دینی پڑے گی جیسے اگر آپ کا فرسٹی بچہ ہو رہا ہے مطلب تو اس پہ جو کلک رہا دینا ہے نمبر اس پہ کلک کرنا ہے مطلب کتنے جو ہے آپ کے پورے مطلب پوتر پوتری ہیں وہ یہاں پہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا نیچے اس طرح جو ہے آپ کو آدھر کارٹ جو ہے یہاں پہ یا نو کا جواب دینا پڑے گا اور یہاں پ دینا پڑے گی اور یہاں پر آپ کو ایج دینی پڑے گی جو بھی یہ رہے دوستو آپ کیٹا کے جس پہ کلک کرنا پڑے گا اور کلک کرنے کے بعد آپ یہ سی میں آتے ہو آدھر میں آتے ہو بہت سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں پر دوستو آپ کو موال لمبت دینا پڑے گا اور ریجویلٹی پروو میں چلے آنا ہوگا ڈاکومنٹ دینا پڑے گا اس کے لئے ڈاکومنٹ ٹائپ پر کلک کرو گے اور کلک کرنے کے بعد بہت سارے افسن سے ملی جاتے ہیں د بہت سارے ایسرم گارڈ کا سرکار نے آپ سے جوڑ دیا ہے اب ایسرم گارڈ کی اتنی مہلہ ہیں وہ لاب لے سکتی ہیں سجنہ کا تو اس پر کلک کرنا پڑے گا اور کلک کرنے کا آئیڈنٹی جو بھی ایسرم گارڈ نمبر ہوتا ہے مطلب آترکار کی طرح یہاں پر دینا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو جو ہے اس کا ایک فوٹو ہوئی اپلوڈ کرنا پڑے گا مطلب کھینچ کر اب دوستو یہاں پر نیچے چلیانا ہوگا ایم سی ٹی ایس آر ڈی ایسرم گارڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر دینا پڑے گا انیچے کیلئی سکول کرنا پڑے گا دیکھیں جس میں اسٹال لگا ہے دوستو ڈالن میں ڈیٹ یہ چیز اب یہاں پر دیکھیں لاش ڈیٹ دیت ہی بڑھیں گی جو بھی مطلب ریپورٹ بغیر آئے بھائی کی ڈیٹیل انیچے سکول کرنا پڑے گا یہاں پر دوستو چیلڈ وین بورن ایس یا نو کا جباب دینا پڑے گا اور ڈیٹ دینی پڑے گی جو بھی یہ انیچ سکول کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو ایکاونٹ نمبر دینا پڑے گا جو بھی آپ کے بینک کے پاس کوئی اوپر لکھا ہوا ہے اتنا کچھ دینے کے بعد جب فرم بھر ہو گئے تو ایک بار چیک بھی کر لیں کچھ فرم میں آپ نے گڑ بڑتوں نہیں بھر دیا ہے چیک کرنے کے بعد آپ سمجھ جائے گا دیکھیں سمیٹ کا اس پر کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد دوستو جو ہے آپ کی اوڈ اپلائی ہو جائے گی اپلائی ہو جانے کے بعد کچھ دن در ویڈ کرنا پڑے گ چیک اپ کے جائے گا اس پر آپ کی اوڈ اپروبو ہو جائے گی اس کا دوستو آپ کو تین قسطوں میں اس سرکار کے دورہ پانچ جار پر مل جائے گا دیکھیں پہلے دوستو جو جنا میں اپلائی تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پہلے آف لان اپلائی ہو جانا ہوتا تھا مطلب بلوگ و اگر میں جا کے اپلائی کروا کروا آف آتے تھے لیکن اب دوستو سرکار نے جو ہے اس سرمگار کی انتقت جو جنا کو آرلین بھی آرلین ہونا سروح چکا ہے آپ ڈائرٹ آرلین آر اپلائی کرنا ہے آپ کے گھر میں کوئی اس پرکار کی مہلہ ہے آپ کو پانچ جار پر اگر لاب لینا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو بعد میں کسی پرکار کی دکھت ہے پرولم دوستو آپ کو آتی تو آپ پومنٹ کرنا چلے پھر ملتے ہیں نیکش ویڈو جب تک تھنکیو سو مچ